بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کریں گے کتیس ماہ ایڈیم فیر ویدر فرینڈ فیر ویدر فرینڈ کا مطلب ہے مطلبی دوست مطلبی دوست جو مقصد کے اندر تو آپ کے ساتھ رہے جب اس کا مقصد نکل جائے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے جب آپ کے حالات اچھے ہوں تب وہ آپ کے ساتھ ہو جب حالات برے آ جائیں تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اس کا انگریزی میں ترجمہ فالس فرینڈ جھوٹا دوست کر سکتے ہیں اور صحیح ترجمہ ویسے انریلائیبل فرینڈ جس کے اوپر اعتماد نہ کیا جا سکے جس کے اوپر ریلائی نہ کیا جا سکے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تو حالات آپ کے لئے بہتر جا رہے ہوں تو وہ آپ کا دوست رہے یوں ہی آپ کے حالات تھوڑے بہت ڈگ مگائیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے ایسے دوست کو ہم فیر ویدر فرینڈ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ تصویر بنائی ہے کہ یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہوں لیکن یوں ہی اس کے پاس مدد کرنے کے لئے ایک چھتری ہے لیکن یوں ہی حالات خراب ہوئے ویدر خراب ہوا یہ چھوڑ کے باگ گیا بجائے اس کی مدد کرنے کے اب ہم آتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن جو ہے فیر ویدر فرینڈ کا یہ کہاں سے شروع ہوا یہ اس کا اوریجن جو ہے یہ سیلنگ ایکسپریشن جو ہے وہاں سے نکلا ہے ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فیر ویدر سیلر ایسے سیلر جو اچھے موسم میں کشتی چلا سکتے ہیں لیکن یوں ہی بنور آ جائے توفان آ جائیں آندیاں آ جائیں اور موسم خراب ہو جائے تب یہ جو ہے وہ کشتیاں نہ چلا سکیں اب اس سے تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جاؤں دو طرح کے سیلر تھے ایک وہ سیلر جسے ہم کہتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ سکلز ہیں وہ بہت زیادہ ماہر ہیں انہوں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں سمندری سفر میں اور وہ آپ کہیں کہ یہ واقعہ ہی سیلر ہیں واقعہ ہی وہ کاروباری لوگ ہیں چاہے موسم اچھا ہو تو بھی وہ کشتی چلائیں گے اپنا بہری جہاز چاہے موسم اچھا نہ ہو تو بھی اس کے اندر وہ مکمل طور پر اس کا مقابلہ کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ بمر آیا تھوڑا سا تھوڑا سا توفان آیا اور وہ گبرا جائیں نہیں وہ موسم کیسا بھی رہے وہ اپنی تجارت اور اپنی جو بہری بیڑا ہے اس کو چلاتے رہیں گے اپنا کام جاری رکھیں گے کچھ لوگ ہیں وہ نئے نئے سیلنگ کے اندر آتے ہیں اور وہ فیئر ویدر سیلر ہوتے ہیں جب تک تو موسم اچھا ہے وہ بڑا خوشی سے کشتی چلاتے ہیں اور یوں ہی موسم خراب ہوگا یا پانی میں بمر آئے گا وہ فوراں ڈگمگا جائیں گے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں گے رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بعض اوقات وہ اپنی تجارت والا سسٹم چھوڑ کے اس مندر سے وہ کوئی اور کام شروع کر دیں گے یعنی کہ وہ پختہ لوگ نہیں ہوں گے اب وہیں سے یہ جو تھا ایکسپریشن جو تھا فیئر ویدر جو ہے اگر ہم ارلی سیونٹینز کی بات کریں تو لٹریچر میں فیئر ویدر کا جو ایکسپریشن ہے اسے گوڈ ٹائم کے ساتھ جو ہے تشبیح دی جاتی ہے اسے تشبیح کس سے دی جاتی ہے فیئر ویدر کو گوڈ ٹائم اچھے حالات کے ساتھ فیئر ویدر کو کہا جاتا ہے اور یہیں سے فیئر ویدر فرینڈ نکلا اور یہ ایڈیم جو ہے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اب ہم آتے ہیں اگزامپل کی طرف کوئی بھی فیئر ویدر فرینڈ کو پسند نہیں کرتا اور دوسرا ایڈیم ہے آپ اس پہ اس بات کا اعتماد نہ کریں کہ مشکل میں وہ آپ کے کام آئے گا وہ صرف آپ کے آسانی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اصل میں خود غرض دوست ہے آپ اس کا ترجمہ مطلبی کی بجائے خود غرض بھی کر سکتے ہیں کہ جب تک تو اسے آپ سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے گرز مل رہی ہے تب تک وہ آپ کا دوست ہے یوں ہی اس کا مطلب نکلے گا اس کی گرز پوری ہو جائے گی وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا اب تیسرا جو ہے سنٹینس I had lot of friends when I was rich میرے بہت سے دوست تھے جب میں امیر تھا But when money was gone جب دولت چلی گئی It became clear یہ بات واضح ہو گئی that most were only fair weather friends کی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صرف خود غرض دوست تھے مخلص دوست نہیں تھے مخلص دوست بہت کم ہوتے ہیں اچھے موسم کے دوست تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو برا موسم ہے اس میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں اور fair weather friends جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے درسی کتب کے اندر FSE Metric اور BA کے EDM CSS کے EDM کے اندر بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ آسان بھی ہے آپ آسانی سے fair weather کو اچھے وقت کے ساتھ تشبیح دے سکتے ہیں اور اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس سارے کے بعد آپ کو یہ EDM نہیں بھولے گا اگلے EDM تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ